بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو اندر ویڈیو میں ہوں سہید مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل پروپٹیز ویورز آج ہم آئے ہیں ڈی ایچ ایف ایس ایمل لاہور جہاں وزر کریں گے سپینش ریزائن کنسٹرکٹیوے گھر کا اوورویو گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیل انٹیریر اکسٹیریر ویڈیو کے اندر ہی شیئر کی جائے گی دیکھنے والا سرک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ویورز یہ اس کی وائیڈ روڈز ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سے اور لیفٹ سائیڈ سے ایلیویشن کی بات کریں تو ایلیویشن کے اندر آپ کو مولڈنگ ور کا یوز مل جاتا ہے رو ٹیرن کا آپ کو یوز مل جاتا ہے ٹیرس ایریا کے اندر ریمیننگ آپ کو وال ہنگنگ لائٹس کا بھی یوز مل جاتا ہے مولڈنگ ور کا اور ٹائل ور کا آپ کو ایلیویشن کے اندر ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کا کار ریمپ کا ایریا ہے جو کہ ٹوٹی ٹائل کے ساتھ کورڈ کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو اس کا ایکسٹرنل لون کا ایریا مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو خوبصورت پلانٹ سے سٹال مل جاتے ہیں آوٹر وال کے اندر اگن آپ کو مزایک ور کا اور ٹائل ور کے ساتھ آپ کو اس کی آوٹر وال ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتی ہے مین گیٹ اس کا رو ٹائرن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے گیٹ لائٹس کا بھی آپ کو یوز مل جاتا ہے پیلرز کی اوپر پردر آپ آگے آتے ہیں تو یہ اس کا کار گراج کا ایریا ہے جو کہ ٹوٹی ٹائل کے ساتھ کورڈ کیا گیا ہے دو سے تین بڑی گاڑی کھڑی کرنے کے آپ کو سپیس بھی ایویلیبل مل جاتی ہے سیکیورٹی فیچرز کے اندر آپ کو یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ فائر الام اور سموک ڈیکٹر آپ کو یہاں پہ آلڈی انسٹال ملیں گے رائٹ سائیڈ کے اوپر انٹرنل لون کیریا مل جاتا ہے جہاں پہ خوبصورت پلانٹس اسٹال کیے گئے ہیں آوٹر وال کے اندر اگین آپ کو یہاں پہ سنتیٹک گراس اور وڈ کے ساتھ آپ کو اس کی آوٹر وال ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتی ہے تھری سائیڈ اس کی اوپن گیلری ایریہ ہے گیلری ایریہ کے اندر آپ کو سیپرٹ واشنو بھی مل جاتا ہے گیٹس کے لئے بھی اور سرونٹس کے لئے بھی بیک سائیڈ کے اندر آپ کو اس کے سرونٹ کوارٹرز یہاں پہ آپ کو آویلیبل ہیں گراج کی فرنٹ وال کی بات کریں تو گراج کی فرنٹ وال کے اندر بھی آپ کو ٹائل ورک اور مزایک کے ساتھ آپ کو اس کی آیتہ کریمہ ڈیزائن مل جاتی ہے گراج کا خوبصورت سیلی ڈیزائن مل جاتا ہے آپ کو قریب سے آپ کو اس کا فرنٹ الیویشن کورو بھی اکروا دوں جہاں پہ آپ کو خوبصورت ٹائل ورک اور مزایک کا یوز دیا گیا ہے یہ آپ کی انٹرنس ہے گرانڈ فلور اور فرس فلور کی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انٹرنس دی گئی ہے سٹیپس کے پر آپ کو گرین ایٹ کا یوز مل جاتا ہے انٹرنس کے اوپر آپ کو یہاں پہ اگین مزایک کے ساتھ آپ کو اس کی ڈیزائنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے انٹرنس کے اوپر آپ کو سولیڈ ووڈ کا اس کا اوبروی کروا دوں سولیڈ ووڈ اور ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ اس کا خوبصورت وکٹوریان سٹائل میں آپ کو یہاں پہ اس کا دور ڈیزائن ملتا ہے ابھی ہم آگئے ہیں اس کے مین اکوموڈیشن کی طرف فلور کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی پیٹرن کی آپ کو ٹائل برک دیکھنے کو مل جاتی ہے جڈ بلک گری نائٹ کی رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اس کا ڈرائنگ روم ایلیا دیا گیا ہے اور ڈائنگ روم یہ اس کی انٹرس ہے فردر آپ آگئے آتے ہیں فرس فلور کے لیے آپ کو سٹیز دیکھیں ہیں سٹیز کے نیچے آپ کو یہاں پہ آٹیفیشل پرانٹس اور سنتیٹی گراس کا یوز مل جاتا ہے اوپر آپ کو اس کی ڈبل ہائٹیڈ لوبی مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کو اس کا خوبصورت شینڈ لیئر اور خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے فردر پاوڈر روم دیا گیا اس کے بالکل ساتھ ہی پاوڈر روم کے اندر آپ کو اس کی کسٹیمائز وینٹی انسٹال مل جاتی ہے وال ہنگنگ کموڈ کا یوز مل جاتا ہے اوپر آپ کو اس کا ایلیڈی میرر بھی انسٹال مل جاتا ہے خوبصورت اس کی میٹ براؤن کلر کی ٹائل کے ساتھ اس پاوڈر روم کو کور کر گیا گیا ہے آسیسریز کے اندر آپ کو یہاں پہ وائٹرا کی آسیسریز آپ کو یہاں پہ انسٹال ملیں گے ابھی فردر ہم چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف اس کا ڈرائنگ روم کی طرف اس کا ڈرائنگ روم کی طرف اس کا ڈرائنگ روم ہے والت کے اندر آپ کو اس کا zenی کا وائل پیپر کا یوز مل جاتا ہے خوبصورت 3D والپیپرز یوز کیے گئے ہیں فلور کے اندر آپ کو بوٹن فلورنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے لئے آپ کو وینڈو دی گئی ہے سیپٹی گریلز کا بھی یہاں پہ یوز ملتا ہے آپ کو اوپر آپ کو اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کروائیں اگین خوبصورت وکٹورین سٹائل کے اندر آپ کو اس کے سیلنگ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور شینڈلر بھی آپ کو یہاں پہ انسٹال ملتے ہیں فردر آپ آگے آتے ہیں تو یہ اس کا ڈرائنگ ڈروم ایریہ ہے جہاں پہ وڈن فلورنگ مل جاتی ہے آپ کو ایلیویشن والی سائٹ کے اوپر آپ کو گین وینڈو ملتی ہے سیپٹی گریل کا یوز کیا گیا ہے والز کے اندر اگین آپ کو 3D والپپرز کا یوز مل جاتا ہے مولڈنگ ور کا یوز ملتا آپ کو اور وال ہنگنگ لائٹس کا یوز مل جاتا ہے سیلنگ ڈیزائن اگین خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو وکٹورین سٹائل کے شینلنگ سٹار مل جاتے ہیں فائر پیس ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت اگین یہاں پہ آپ کو نوہ پینٹ کا یوز ملتا ہے فائر پیس ایریہ کے اندر ویورز اب ہم جلتے ہیں اس کے ٹی وی لانج کی طرف اس کا ور ویو کرتے ہیں یہ ویورز اس کا ٹی وی لانج ایریہ ہے ایک بڑے سائز کا آپ کو ٹی وی لانج ایریہ مل جاتا ہے فلور کے اندر آپ کو دھائی بھائی چھاڑے پانچ کی امپورٹڈ ٹائل کا یوز ملتا ہے والز کے اندر اگین آپ کو 3D وال پیپرز وال ہنگنگ لائٹس کا یوز ملتا ہے مولڈنگ ور کا یوز مل جاتا ہے وینٹیلیشن کے لیے آپ کو وینڈو بیلیبل ہے سیپٹی کرلز کا یہاں پہ بھی یوز کیا گیا ہے ملٹی میڈیا وال کی بات کریں تو سینٹر کے اندر آپ کو ٹائل ورک بوٹم کے اندر آپ کو یووی شیر سے سب اس کے ڈراؤز ڈیزائن ملتے ہیں ریمیننگ آپ کو اس کی بوٹن کی لوورز مل جاتی ہیں سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو سیلنگ ڈیزائن کے اندر اگین آپ کو ویکٹورین سٹائل کے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن شینڈلز انسٹال ملتے ہیں آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر اگین آپ کو 3D وال پیپر کا یوز مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا برینڈڈ کچن ڈیزائن کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویورز برینڈڈ کچن ہے فلور کے ادر اگین آپ کو سیم پیٹرن کی ٹائل کا یوز مل جاتا ہے انٹرنس کی لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اس کے کیبنٹس ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ ابھی جو سپیس اویلی بل ہے ویورز یہاں پہ آپ کو اس کی 2 دور ریفریجیلیٹر انسٹال ملے گا آپ کو مائکرو بیپ اوپن اور بیکنگ اوپن آپ کو یہاں پہ بھی انسٹال کر کے دیا جائے گا فردر آپ آگے آتے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اس کی سلیپس کے اوپر گرینڈ کا یوز مل جاتا ہے فردر آپ کو کیبنٹس آپ کو خوبصورت اس کے ویکٹورین سٹار کی کیبنٹس ڈیزائن ملتے ہیں فائر برنر آپ کو یہاں پہ انڈیزائن مل جاتا ہے اوپر اس کا سمارٹ رینجھوڑ واشنگ ایریا آپ کو دیا گیا ہے سائٹ کے اوپر بیک سائٹ کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور سیفٹی گرل کا یہاں پہ بھی یوز ملتا ہے سیپریٹ انٹرنس آپ کو یہاں سے دی گئی ہے گیلڈی ایریا سے گریزی کچن میں گریزی کچن کے اندر بھی آپ کو واشنگ کے لیے سپیس اویلیبل ہے فائر برنر آپ کو اویلیبل ہے اوپر اس کا سمارٹ رینجھوڑ بھی اویلیبل ہے اگین یہاں پہ آپ کو ویکٹورین سٹائل جب آپ کو یہاں پہ ووڈن کے آپ کو یہاں پہ کیبنٹس آپ کو یہاں پہ انسٹال مل جاتے ہیں سلیپ کی بارتے ہیں تو سلیپ کی پر اگین آپ کو یہاں پہ کرین ایٹ کا یوز ملتا ہے ابھی ہم جلتے ہیں ویورز اس کے بیڈ فرس کی طرف ویورز یہ اس کا گرانڈ فلو کا بیڈ فرس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں والز کے اندر آپ کو گین 3D والپیپرز کا اور مولڈنگ بر کا یوز مل جاتا ہے وال ہنگنگ لائٹس کا یوز مل جاتا ہے وینٹی لیشن کے لیے وینڈو اویلیبل ہے سیفٹی کریل کا یہاں پہ بھی آپ کو بقائدگی سے سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یوز کیا گیا ہے سیلنگ کی بات کریں تو سیلنگ کے اندر آپ کو گین خوبصورت سیلنگ ریزائن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں راو بلیٹس پال لائٹ اور ایک فین انسٹال ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹیج واش روم واش روم کے اندر آپ کو اس کی کسٹمائز مینٹی لینڈی میرر انسٹال ملتا ہے اس کے اوپوزٹ سائٹ پر آپ کو مرکری گلاس اور جو بھی شیٹس کی اس کی وارڈروب وال ہنگنگ کموڈ کا یوز مل جاتا ہے سیپرٹ شاور کے اپنے اریا آپ کو اس سائٹ پر دیا گیا ہے جو کہ ٹیمپر گلاس کا سیپرٹ کیا گیا ہے اسیسریز کی بات کرتے ہیں تو اسیسریز میں آپ کو یہاں پہ وائٹرا کی اسیسریز اور فیسر کی اسیسریز آپ کو یہاں پہ انسٹال ملتی ہیں اس پورے واش روم کے اندر بھی میٹ براؤن کلر کی ٹائل کے ساتھ اس واش روم کو کورڈ کیا گیا ہے اب چلتے ہیں اس کے بیٹ سیکنڈ کی طرف ویور جیس کا بیٹ سیکنڈ ہے والز کے اندر آپ کو گئن 3D وال پیپر کا ٹاپ پہ اور بوٹم پہ مل جاتا ہے مولڈنگ بر کا یوز مل جاتا ہے وال ہنگنگ لائٹ کا یوز مل جاتا ہے وینڈیلیشن کے لئے وینڈو بیلیبل ہے اگین یہاں پہ بھی سیفٹی گریل کا یوز کیا گیا ہے فلور کے اندر اگین سیم پیٹرن کی ٹائل کے یوز مل جاتا ہے اور اوپر آپ کو خوبصورت سیلن ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے ویکٹورین سٹائل کے خوبصورت کمبینیشن کلر کے ساتھ آپ کو سیلن ڈیزائن دیکھنے کو دی مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ٹیچ واش روم خوبصورت ٹیچ واش روم اس کی وارڈر بیسائن دیکھنے کو مل جاتی ہے ایل شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فل سائز کی جو کہ روف سے لے کے فلور تک ٹوٹے اس کو کر سکتیا گیا ہے سیپریٹ اس کا سٹیمپڑ گلاس شاور کیاپن ایریا کنسیلڈ شاور یوز کیا گیا ہے اس کا بالہنگی کموڈ کا یوز مل جاتا ہے آپ کو اس واش روم میں اور ویو سی کا بھی اس واش روم میں آپ کو یوز ملے گا عموماً آپ نے ڈی ایچ کے گھروں میں ویو سی کا یوز بہت کم دیکھا ہوگا لیکن اس گھر میں آپ کو ویو سی کا بھی یوز مل جاتا ہے اسیسریز کی باگرات ہوگی ہیں یہاں پہ آپ کو وائٹرا کی ایمپورٹڈ اسیسریز آپ کو یہاں پہ انسٹال ملیں گی اور ٹائل ورک کے اندر آپ کو والز کے اندر و فلور کے اندر ٹوٹی ٹائل ورک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے براؤن کلدر کی ٹائل کی کمبینیشن کے ساتھ اس کو کورڈ کیا گیا ہے جی تو ویورز یہ تھا اس کا ڈراؤن فلور کا اوبرویو ابھی ہم جلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف اس کا اوبرویو کرتے ہیں ویورز فرس فلور کے لئے آپ کو یہاں پہ سٹیرز اویلیبل ہیں سٹیپس کے اوپر گرین ایٹ کا یوز مل جاتا ہے ریلنگ کے اندر آپ کو راوٹ ایرن کے ساتھ ریلنگ مل جاتی ہے ٹوپ آپ کو اس کا بھوٹ کا مل جاتا ہے ویورز ابھی ہم آگئے ہیں اس کے فرس فلور کے اوپر یہ آپ کو اس کے ڈبل ہیٹیڈ لوبی اس کا اوبرویو کروا رہا ہوں خوبصورت شینڈلیر خوبصورت آپ کو اوپر اس کا سیلن ڈیزائن کا اوبرویو کروا رہا ہوں ریمیننگ وال کے اندر آپ کو انٹیئی گلاس مولڈنگ ور کا بھی یوز مل جاتا ہے اور پینٹ ور کا آپ کے ساتھ اس کی وال کورڈ مل جاتی ہے ٹری بیڈز کی کمموڈیشن آپ کو دی گئی ہے فرس فلور کے اوپر فرنٹ ایلیویشن والی سائٹ کے اوپر اس کے ایک بیڈ کی کمموڈیشن ہے اس کا اوبرویو کرتے ہیں ویورز یہ اس کا بیڈ فرسٹ ہے جو کہ فرنٹ ایلیویشن والی سائٹ پر دیا گیا ہے فلور کے اندر آپ کو بڈن فلورنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے والز کے اندر اگین یہاں پر آپ کو مولڈنگ ور کا یوز مل جاتا ہے ٹوپ پر بوٹم پر اور وال پیپر کا 3D وال پیپر ایلیویشن والی سائٹ کے اندر آپ کو یوز شیپ کی آپ کو یہاں پہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ایلیبل ہے اور یہاں سے آپ ٹیرس ایلیہ کی انٹرس بھی آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو سیلنگ ڈیزائن کے اندر آپ کو یہاں پہ شینڈ لیر دو فین انسٹال مل جاتے ہیں اور خوبصور سیلنگ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اٹیچ واش روم یہ اس کا ٹیچ واش روم ہے جہاں پہ آپ کو اس کی کسٹمائز وینٹی انسٹال مل جاتی ہے اوپر الٹی میرر کارنر کے اوپر آپ کو اس کا جکوزی انسٹال مل جاتا ہے وینٹیلیشن کے لیے آپ کو واش روم کے اندر بھی ونڈو ایلیبل ہے سیپرٹ شاور کے اپن ایریا دیا گیا آپ کو ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ وال ہینگنگ کموڑ کا یوز مل جاتا ہے اور انٹرنس کی ریڈ سائٹ کے اوپر آپ کو لائٹ گریہ کلر کی وڈاک گریہ کلر کی کمبینیشن کے ساتھ آپ کو پورا واش روم کورٹ مل جاتا ہے اسیسری کے اندر اگین یہاں پہ آپ کو وائٹرا کی اور فیسر کی اسیسری آپ کو یہاں پہ انسٹال مل جاتی ہیں یہ اوپر آپ اس کا سیلنگ دیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں واش روم کے اندر یہ اس کا ویورز بیٹ فرسٹ ہے اب چلتے ہیں اس کے ٹی وی لانج اور اوپن ٹیرس ایریا کی طرف اب اس کا آورویو کرتے ہیں ویورز اب بھی ہم اس کے آگئے ہیں اس کے اوپن ٹیرس ایریا میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپن ٹیرس ایریا بھی بہت خوبصور دیزائن کیا گیا ہے فلور کے اندر آپ کو وڈن ٹیکچر ٹائل کا یوز مل جاتا ہے اس وال کے اندر آپ کو ٹائل ورک اور سنتھیٹک گراس کا یوز دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیننگ وال کے اندر آپ کو سی این سی آئرنگ کے ساتھ آپ کو اس کی ٹیرس ایریا کی وال ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتی ہیں ابھی ویورز یہاں پہ پلانٹس انسٹال کیے جا رہے ہیں آپ کو یہاں پہ پلانٹس انسٹال کر کے دیے جائیں گے اب چلتے ہیں اس کے ٹیوی لونج کی طرف ویورز یہ اس کا ٹیوی لونج ایریا ہے فرس فلور پہ اور اوپن کچن کی ویلیبیلٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے اگین وال کے اندر آپ کو 3D وال پیپر کا یوز مل جاتا ہے خلور کے اندر آپ کو سیم پیٹرن کی ٹائل کا یوز مل جاتا ہے وینٹیلیشن کے لئے آپ کو وینڈو بھی لیبیل ہے اوپن کچن بھی آپ کو L شیپ کے اندر ٹیوی لونج ایریا کے اندر ہی دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو خوبصورت کیبنٹس ڈیزائن مل جاتے ہیں فائر برنر سمارٹ رینج ہوت اور واشنگ کے لئے آپ کو واش بیسن ایریا بھی یہاں پہ دیا گیا ہے فرطر آگے آتے ہیں تو یہ بیٹ سیکنڈا بیورز اگین سیم پیٹرن پہ آپ کو بیٹ سیکنڈ ڈیزائن مل جاتا ہے والز کے اندر آپ کو مولڈنگ برک اور والپیپر کا 3D والپیپر یوز کیے گیا ہے والز کے اندر فلور کے اندر آپ کو اگین سیم پیٹرن کی ٹائل کے لیوز مل جاتا ہے سیلین ڈیزائن اگین خوبصورت رکھا گیا ہے ٹیرسیرے کی انٹرس کے لئے یہاں سے آپ کو وینڈو بھی اویلیبل ہے فردر آپ یہ اس کا ٹیچ واشروم جہاں پہ آپ کو اس کی کسٹمائز بینٹین سٹار مل جاتی ہے وال ہنگنگ کموڈ کا یوز مل جاتا ہے اور سیپریٹ شاور کے بنیریا بھی آپ کو ٹیمپر گلاس کے ساتھ مل جاتا ہے انٹرس پی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایل شیپ کے اندر آپ کو اس کی وارٹرپ ڈیزائن دی گئی ہے واشروم کے اندر ہی اگین خوبصورت ٹائل بر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آف وائٹ کلر کی ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے وائٹرا کی اگین یہاں پہ آپ کو اسیسٹیز آپ کو یہاں پہ انسٹال ملتی ہیں اب جلتے ہیں ویورج اس کے تھرڈ اور لاس بیٹ کی درہ یہ تو ویورج یہ اس کا تھرڈ اور لاس بیٹ ہے اگین یہاں پہ والز کے اندر 3D والپیپرز کا یوز کیا گیا ہے مالڈنگ بر کا یوز مل جاتا ہے فلور کے اندر آپ کو سیم پیٹرن کی ٹائل کا یوز مل جاتا ہے وینڈیلیشن کے لیے آپ کو یہاں پہ بھی وینڈو اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الومینیوم کی اوپر اگین خوبصورت سیڈنگ ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ آپ کو سیڈنگ ڈیزائن دیا گیا ہے اس سائیڈ کی بالز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت 3D والپیپرز کے ساتھ کورڑ کی گئی ہے اس کے بعد یہ ویور جس کا ٹیچ واشروم ہے کسٹمائز وینٹنگ سٹال کی گئی ہے وال ہنگنگ کموڑ کا یوز مل جاتا ہے اور سیپرٹ شاور کیا بنے رہی آپ کو ٹیمپر گلاس سا مل جاتا ہے اوپر آپ اس کا سیڈنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں واشروم کے اندر یہ گین اس کی وارٹروگ مل جاتی ہے آپ دیکھیں جو کہ ٹوٹلی روز سے لے کے فلور تک اس کو کنسٹر کیا گیا ہے اسیسریز کی پاک رہے تو گین یہاں پہ وائٹرا کی آپ کو اور فیصل کی اسیسریز آپ کو یہاں پہ انسٹال مل جاتی ہیں ٹائل ورک آپ کو یہاں پہ گری کلر کی ملٹی پیٹن ٹائلز کا یوز مل جاتا ہے بالز کے اندر اور فلور کے اندر بھی جی تو ویورز یہ تھا ایک نال سپینس ڈیزائن میں کنسٹرکٹوی گھر کا اوڈر ویو فائی پیٹس کی کامپوٹیشن ویڈی ٹائلز واشروم آپ کو یہ گھر کنسٹرکٹوی مل جاتا ہے ٹو بیٹس اس کے آپ کو گراونڈ فلور پہ اور ٹری بیٹس آپ کو اس کے فرس لور پہ مل جاتے ہیں اس کی پرائیس کے لیے ویورز آپ ہمارے نمبر پر کنٹیکٹ کر کے اس کی پرائیس کو چیک کر سکتے ہیں مزید آپ ڈی ایچ لہور کے کسی بھی فیس میں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال یا دو کنال کے گھر یا پلوٹ بائی ایس سل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیگر نمبر پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ہماری پسندہ ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھی گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کرتے را کریں اللہ حافظ